خواتین و حضرات آپ نے یہ جان لیا کہ فری لینسنگ ہوتی کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ٹائپس آف فری لینس مارکٹ پلیسز اقسام ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فری لینسنگ کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے ایک ہے ٹریڈیشنل اور دوسری ہے نون ٹریڈیشنل اب میں اس کونسپٹ کو زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا یہ ٹرمز بھی میں نے خود ہی ڈیفائن کیا جو اب گلوبل ٹرمز بن گئی ہیں بہت سارے بلوگرز نے ٹریڈیشنل اور نون ٹریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیسز کے بارے میں لکھا ہے خودینوں حضرت فری لینس مارکٹ پلیس جو ٹریڈیشنل ہی کام کرتی ہے وہ تو ایسے ہی کرتی ہے کہ ایمپلائر آتا ہے پروجیکٹ پوشٹ کرتا ہے آپ ایز ای فری لینسر پروجیکٹ پہ بیڈ کرتے ہیں ایمپلائر آپ کی پروفائل آپ کی بیڈ اور آپ کے بیڈ کے اندر ریسپونس کو دیکھ کے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن چینل انیشیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ دونوں کی منٹیلٹی سنکٹ ہو گئی تو ایمپلائر آپ کو پروجیکٹ اوارڈ کر دیتے ہیں پھر جب آپ کام سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں تو جناب ایمپلائر آپ کو آپ کے کام کے بعد فنش کرنے کے بعد پیسے دے دیتے ہیں یہ تو ہو گئے ٹریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیس دوسرا کانسپٹ جو آج سے چند سال پہلے ایک فری لینس مارکٹ پلیس جس کا نام ہے فائیور ڈاٹ کام جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ کانسپٹ اس فری لینس مارکٹ پلیس نے انٹریڈیوز کیا اور وہ کافی سکسیسفل رہا بکوز تریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیس جو کہ چار بڑی ہیں بائی دوئے ہم بڑی ڈیٹیل سے ان کو اوورویو بھی دیں گے لیکن بگیسٹ تریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیس اپوک سب سے پہلے ای لینس آئی تھی جس کا سکرین شوٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پھر ای لینس کا نام چینج ہو کے دن کے ایک محتاط اندازے کے مطابق دو سو پروجیکٹ پوسٹ ہوتے ہیں انڈیفرنٹ سکل سیٹ سیکنڈ تریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیس فری لانسر ڈاٹ کام ہے یہ تو نام ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے اور ریزونیٹ کرتا ہے ویڈی نیم اینڈا کانسپٹ آف فری لینسنگ کہ اگر آپ گوگل کریں نا فری لانسر تو آٹومیٹکلی اگر آپ یہ گوگل کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں سرچ کے تو آپ کو فری لانسر نظر آ جاتی ہے افکورس یہ بھی بہت بڑی سائٹ ہے جہاں پہ پروجیکٹس بے تہاشا کونٹیٹی میں پوسٹ ہوتے ہیں پھر جنب تیسری فری لانس مارکٹ پلیس گورو ڈاٹ کام ہے یہاں پہ بھی ایک مطاد اندازے کے مطابق میلینز آف پروجیکٹس ہیب بین سکسیسفلی کمپلیٹڈ جو کہ سٹیٹسٹکس آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ میں نے پندرہ سال میں اپنی سروسز آفر کی اور لاست دسمبر تک جو سکرین شاٹ آپ اپنے ہوم پیج پہ دیکھ رہے ہیں میرے نام کے ساتھ ٹیسٹیمولیل سپیس مجھے دی گئی تھی جس کو کہا جاتا ہے ہال آف فیم اور الحمدللہ نہ صرف میں نے اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ٹیڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیس ہیں جہاں پہ ایمپلائر پروجیٹ پوست کرتا ہے فریلانسر بٹ کرتے ہیں نون ٹیڈیشنل جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں فائیور یہاں پہ لوگ اپنی پیکجز اور سروسز رکھتے ہیں اور ایمپلائر آکے ان پیکجز میں ویڈیوز پرائیس ایکسٹرا آفرز جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ریویو کرنے کے بعد آپ کی سروس ہائر کر لیتا ہے پھر پیسہ ایسکرو میں رہتا ہے جب آپ ڈیلیوریبلز دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ کام سکسیسفولی ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ایمپلائر ایسکرو سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ریلیز کر دیتا ہے ایسکرو یہ ایکچولی ایک کانسپٹ جو ہے your money stays with the freelance marketplace so it protects both parties interest a it protects your interest as a freelancer so that you will not be ripped off by your employer after doing so much hard work and you will not you are worrying about not getting paid and also from employer's point of view to protect employer's interest اگر employer کسی فریلیانسر کو چاہتا ہے تو وہ پیسہ اسکرو میں رکھ دیتا ہے اور پھر جب کام ختم ہو جائے تو پیسہ ریلیز کر دیتا ہے so یہ briefly میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ اپنے مزاج کے مطابق اپنے vision کو figure out کیجئے کہ آپ کس طرح کی freelance marketplace پر service آفق کرنا چاہتے ہیں personally میں دونوں کو prefer کرتا ہاں اگر آپ میری preference لیں تو ظاہر ہے اگر میں guru.com پہ کام کر رہا ہوں تو خواتین حضرات guru.com تو traditional freelance marketplace ہے جہاں پہ projects جو آپ کو list نظر آ رہی ہے صرف web development کی دن میں بے تہاشا projects post ہوتے اور مجھے